موسیقی اسلام علیکم مناظرین ہائی ٹیک ٹی وی کے قومی اور بین وقوامی خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عارف شجر نظرہ ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر بیہار میں عمید شاہ نے انتخابی ریلے سے کیا خطاب کہا کشمیر میں وزیراعظم بنانے کا خواب مکمل نہیں ہونے دیں گے جنہ کے بیان پر انسی پی لیڈر ماجید میمن نے شطرگن سینہ کی حمایت کی کہا انہوں نے جو کہا وہ بی جے پی کے لیے سبق پھر انکہ گاندی نے بی جے پی پی پر لگائے الزام کہا عمیٹی میں جیت کے لیے پیسے ساریاں اور جوتے تقسیم کرا رہے ہیں باج پائی اور دو ووٹر آئے ڈی کارٹ رکھنے کے الزام پر گوتنگ دمبھیر نے عام آدمی پارٹی امیدوار آتشی کو بنایا تنقید کا نشانہ کہا انہیں کوئی کام نہیں بی جے پی صدر عمیت شاہ نے اوڑی شاہ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شطرگن سینہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ جب وہ بی جے پی میں تھے ملک پرستی کی بات کرتے تھے جیسے یہ کانگریز کا دامن تھاما انہوں نے ملک مخالی بات کرنی شروع کر دی یہ راحل باباین کمپنی بھلے کہے آتنکوادیوں سے بات چیت کرو نریندر موڈی سرکار سپشٹ ہے وہاں سے گھولی آئے گی یہاں سے گھولا جائے گا انٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا مطر آدمی کیسے بدلتے ہیں ابھی ابھی یہ سترکنہ سینہ ہماری پارٹی چھوڑ کر کانگریز میں گئے سترکنہ سینہ جی یہاں تھے یہاں تھے تو وہ دیس بکتی کی باتیں کرتے تھے جیسے ہی کانگریز میں گئے انہوں نے کہا گھاندی اور سردار پٹیل کی طرح جنہ بھی مہان ویقتی تھے وہیں انسی پی قائد ماجید میمن نے جنہ والے بیان پر کانگریز قائد شطرکن سینہ کی پرزو رحمائیت کی انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی کے لیے سبق ہے ماجید میمن نے مزید کیا کچھ کہا آئیے جانتے ہیں جنہ بھی ایک سنو 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 was رشتر واند کے لئے بھی انہوں نے کہا ہم قائد تقاریٰ نشکل جیسے ہی کچھ تو جیسے ہی چھپتے کچھ جیسے ہی کچھ پیچھے بھی انہوں نے تقاریٰ سنو کچھ پیچھے مدھا پردیش کے چندوارا میں سابق سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے تخابیر علی سے خطاب کرتے ہوئے مدھا پردیش سی ایم کمل النات سنگھ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے مزید کیا کچھ کہا آئیے جانتے ہیں ہمیں بلدی نہیں ہیں یا ہمیں گون نہیں ہیں یا ہم بھی اکل ہیں یا اب انیس سو اسی سے بڑے ناتھ بیٹھے لوگوں کو امیت جگی کہ بڑے ناتھ اب بیدان صبح میں آگئے تو اب سے کب تو کم سے کم ہمیں موقع ملے گا لیکن بڑے ناتھ چھوٹے ناتھ دو ووٹر آئیڈی کارڈ رکھنے کے الزام میں بی جے پی قائد گوتم گمبیر سرخیوں میں ہیں آمادی پارٹی امیدوار آتیشی نے ان پر الزام عید کیا ہے کہ گوتم گمبیر دو ووٹر آئیڈی رکھتے ہیں جسے لے کر آج گوتم گمبیر نے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آمادی پارٹی کے پاس پلاہی منصوبوں کو لے کر کوئی ایشو نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ غیر ضروری ایشو اٹھانے میں اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں ساتھی انہوں نے بولا ہے کہ آپ کے پاس دو ووٹر آئیڈی کارڈ ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہے ہیں دیکھیں میں جو بھی آمادی پارٹی کی امیدوار ہیں جب آپ کے پاس کوئی ویجن نہیں ہوتا جب آپ کے پارٹی کے پاس کوئی ویجن نہیں ہوتا کوئی ایکشل چیز آپ نے ساڑھے چار سال میں کچھ کیا نہیں ہوتا تو آپ ایسی ویجن لگاتے ہیں یہ ایلیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا جب آپ کے پاس ویجن ہوتا ہے تو آپ نیگٹیف پولٹیکس نہیں کرتے آج آپ کے پاس صرف یہ ٹائم ہے کہ آپ کمپلینٹس پر کمپلینٹس دیے جارہے ہو کمپلینٹس پر کمپلینٹس کرے جارہے ہو کیونکہ آپ کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے کوئی لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے ساڑھے چار سال میں کیا کیا آپ پہلے سٹیٹھوڈ کے پیچھے جا کے چھپ رہے ہو اب آپ الیگیشن لگا رہے ہو تو ہمارے کو نیگٹیف پولٹیکس نہیں کرنی بی جے پی اور باقی پارٹیز میں زمین آتے ہیں جمہو کشمیر کے ادھمپور میں پرائمری گورنمنٹ اسکول کے بچے کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم اس جانب کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہے اسکول بلڈنگ کی حالت پوری طرح خستہ ہو گئی ہے وہیں چیف ایڈوکیشن آفیسر دلجیس سنگھ نے کہا کہ اگر اس طرح کے اسکول میرے نالیج میں لائے جائیں گے تو ہم اس پر کاروائی بھی کریں گے میں چاہتا ہوں کہ جو اٹھر منٹ کاروائی بھی کریں گے اس پر کاروائی بھی کریں گے اوروں کے ایڈوکی آئین کام کاریگر کی ہر چاہتا تھا میں چاہتا ہوں کہ جو اٹھر منٹ کام ہیں خبریں اور بھی ہیں ابھی لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ ہی تک فرنیشن ورڈ ورٹکل بلانس فرنیشن بلانس رولر بلانس انترین بلانس اوفیس بلانس اوال کند آف بلانس اوالی بلانس سرمیشن اوالی بلانس مہدی پتنم تالا گاڈا ہیدراباد مکہ مکرمہ میں مقیم الحاج محمد سراج صاحب کی 38 سالہ تجربہ اور انہی کی رہنمائی میں المینہ ٹورسین ٹرائبلس ملے پلی آپ کا بھروسہ اور یقین ہی المینہ کی کامیابی ہے آپ کے اعتماد ہی کی وجہ سے ہر ماہ دو عمرہ گروپس روانہ ہوتے ہیں ڈائریک فلائٹ مکمل رہنمائی ہیدرابادی ترس کا پکوان قریب ترین رہائش اے سی ٹرانسپورٹ مخدس مقامات کی زیارت رمضان المبارک تک کے لیے عمرہ بوکنگ جاری ہے ملاقات کریں المینہ پوزیٹ گلوری تھیٹر ملے پلی ہیدراباد ویپرو موڈل سکور بنانے کے لیے ویپرو موڈل سکور میں اڈمیشنز کروائیں اور انہیں ایک کامیاب انسان بنا ویپرو موڈل سکور ریکنیز بائی دا گورنمیٹ وف تیلنگانہ سٹے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیشتہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل حیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائیب نائن فائی فور ٹاپ وقف ایک بات دوبارہ آپ کا استقبال ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب بی جے پی سطر امیر شاہ نے آج بیہار کے سمجھتی پور میں انتخابی ریلی سے خطاب کیا انہوں نے جمہو کشمیر میں ایک وزیر آزم ہونے کے بیان پر کانگریس اور آر جیڈی کے علاوہ عمر عبداللہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے ایک بھی رکن ملک میں زندہ رہیں گے کہ وہ کشمیر میں وزیر آزم نہیں ہونے دیں گے عمر عبداللہ جو کانگریس کے ساتھی ہے لانو جی کے ساتھی ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ کشمیر میں دوسرا بردان منتری ہونا چاہیے میں آپ کو پوچھنا جاتا ہوں سیتا مڑی والوں مجھے بتاؤں کشمیر میں دوسرا بردان منتری ہونا چاہیے کیا جنا جوڑ سے بولو بھئیا ہونا چاہیے کیا یہ چاہتے ہیں کشمیر دیش سے الگ ہو جائے میترو میں راحل بابا اور لالو جی دونوں کو بتانے آیا ہوں ابھی تو نریندر مودی جی بردان منتری ہے دوبارہ بننے والے ہیں مگر کبھی ایسا ہو گیا بھاجپا ستیا میں نہیں ہے ڈی اے ستا میں نہیں ہے تو بھی جب تک بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بھی کارکت سری نگر میں ایشیا کا سب سے خوبصورت اور دیدہ زیب اندرہ گاندھی میموریل طولپ گارڈن ان دنوں سیاہوں کے لیے دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے اس گارڈن میں سیکلوں سیاہ تفری کی غر سے آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اس سلسلے میں سیاہوں نے کیا کچھ کہا آئیے جانتے ہیں موسیقی مہینے لگتا ہے یہاں ٹولپ لگتا ہے ایک مہینے کے لیے اورال کام اچھا رہتا ہے ٹولپ کی وجہ سے جو اندر فوڈ بیجتے ہیں یا کچھ کہوا وا 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 کچھ میری یہاں پہ فیری والے آتے ہیں ایک مہینے کے لیے بہت اچھا کام ہمارا یہ یہاں پہ شال سویٹر اور یہ وڈن آئٹمز سب کچھ اچھا ہی رہا تمیلاڈوں اور اندر پردیش میں فونی توفان آئندہ چوبیس گھنٹے میں آنے والا ہے جس کو لے کر مقامی لوگوں میں بے چینی دیکھی جا رہی ہے اس زمین میں چننے کے آئی ایم ڈی ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل اس بھالا چندرن نے میڈیا نومیند کو تفصیلات بتائی جہاں ایک جانب لوگ سوہ انتخاب میں قومی اور علاقائی پارٹیاں اپنا دمخم دکھا رہی ہیں تو وہیں آزاد امیدوار بھی کچھ کم نہیں ہے پنجاب کے لودھیانہ میں ایک ایسا ہی آزاد امیدوار ہے جو اگر جیت گیا تو وہ تعلیمی کام پر زیادہ دھیان دیں گے ناظرین آپ کو بتا دے کہ یہ آزاد امیدوار لودھیانہ لوگ سوہ سے کھڑے ہیں اور ان کی اپنی برگر کی دکان ہیں اس سلسلے میں انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے جانتے ہیں موسیقی ایم پی بنا لوگوں کی وجہ سے تو میں ان کے لیے یہ کروں گا کانگریس قائد پر انکہ گاندی نے میڈیا نومیندو سے بات کرتے ہوئے پی اے موڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں عوام کی عزت کرنا ہی سب سے بڑی ملک پرستی ہے جو بی جے پی نہیں کر رہی ہے انہوں نے مزید کیا کچھ کہا آئیے جانتے ہیں شکشہ سواست یہ ہے مدے ٹھیک ہے اور راشتروباد یہی ہوتا ہے کہ جو جانتا کی سمسیاں ہیں ان کو حل کرا جائے جانتا کی سنوائی ہو کیونکہ یہ دیش جانتا کا ہے لوگ تنتر ہے یہاں ان کا کیا ارادہ ہے یہ سندے نہیں ہیں جانتا آواز اٹھاتی ہے آلوچنا کرتی ہے اپنے ادھکاروں کی مان کرتی ہے تو یہ لوگ دبانا چاہتے ہیں یہ کوئی نہ لوگ تنتر ہے نہ راشتروباد ہے اپنانت کیا ہے ہمیں ٹھیکی جانتا کو جس طرح سے یہ لوگ چناؤ لڑتے ہیں پیسے سے باٹھ کے اور اس طرح سے گاؤں میں جا کے میڈیا کے سامنے جوتیں باٹھنا ہے یا ساری کا دترن کرنا ہے یہ غلط بات ہے ایسے نہیں چناؤ لڑے جاتے ہیں چناؤ ایسے لڑے جاتے ہیں کہ آپ جائیے لوگوں کے بیچ میں جائیے ان کی سمجھیاں کو سنیے بی جے پی قائد سعید شہنواز حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار بھی انڈیا کی حکومت بنے گی اور نرند موڈی پی ایم بنیں گے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن قائدین کی زمین کھسکتی بھی نظر آ رہی ہے اس لیے وہ پی ایم موڈی پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں انہوں نے مزید کیا کچھ کہا آئیے جانتے ہیں کنڈے فیل ہو گئے تو اب پردھان منطری جی پر جاتیہ حملہ کر رہے ہیں اس کو جواب ملے گا اور قرارہ جواب اس دیش کی جنتہ دے گی دیکھیں کانگریس کے قسمت میں نہ عام ہے نہ گھٹلی ہے کچھ نہیں ملنا اس لیے کانگریس کے نیتا عام کی تلاش میں گھٹلی بھی گائب ہو گئی ہے پردھان منطری جی نے ایک گہر راجنیتک انٹروبو جب دیا تب کچھ باتیں کی دیش کے لوگوں کو پسند آیا تو جو دیش کو پسند ہے وہ راہل جی پریہنکا جی اور بپکشی نیتاؤں کو نہ پسند ہے دیش کو موڈی پسند ہے ان لوگوں کو موڈی جی سے نفرت ہو گئی ہے اس لیے اس طرح کا بیان دے رہے ہیں اس طرح نیہندر موڈی جی کا پردھان منطری بننا تیہ ہے لیکن نیہندر موڈی جی نے دوبارہ ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر بیہار میں عمید شاہ نے انتخابی ریلے سے کیا خطاب کہا کشمیر میں وزیر آزم بنانے کا خواب مکمل نہیں ہونے دیں گے جنہ کے بیان پر ان سی پی لیڈر ماجید میمن نے شطرگن سنہ کی حمایت کی کہا انہوں نے جو کہا وہ بی جے پی کے لیے سبق پر انکہ گاندی نے بی جے پی پی پر لگائے الزام کہا امیٹی میں جیت کے لیے پیسے ساریاں اور جوتے تقسیم کرا رہے ہیں باچ پائی اور دو بوٹر آئے ڈی کارٹ رکھنے کے الزام پر گوتنگ دمبھیر نے عام آدمی پارٹی امیدوار آتشی کو بنایا تنقید کا نشانہ کہ انہیں کوئی کام نہیں قومی اور بین الاقومی خبروں میں بسطت نہیں تازہ خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہائی ٹی وی کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت خدا بس